پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر بلیغ اور رحمان نے وزرہ سے حلف لیا وزیراعال حمزہ شہباز بھی تقریب میں موجود تھے خواجہ سلمان رفیق ملک احمد خان رانا محمد اقبال علی حیدر گیلانی سے حلف لیا گیا اتا تارڑا ویس لغاری حسن مرتضی چہدری بلال اسغر بھی صوبائی کابینہ میں شامل بلیغ اور رحمان نئے گورنر پنجاب بن گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف لیا صدر مملکت نے وزیراعال حمزہ کی ایڈوائز پر تائناتی کی منظوری دی آر ایف الوی نے پہلی سمری کو مسترد کر دیا تھا وزیراعال حمزہ شہباز شریف نے آج کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تین نکاتی ایجنڈا جاری مزیراعال حمزہ ترکی کے دورے پر جائیں گے طیب ارتوان نے دعوت دی تھی صدر سے ون آن ون ملاقات شیڈول دو طرفہ امور تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی بلاول بھٹو انکرہ پہنچ گئے گورنر نے استقبال کیا لانگ مارٹ سے غائب وزراء اور میمبران اسمبلی کے نام سامنے آگئے فہرست عمران خان کو بھیج دی گئی بیس وزیر اور ایم پی اے آرام کرنے خیبر پختونخواہ ہاؤس چلے گئے تھے شوکت یوسف زئی کامران بنگش مشتاق غنی تفیل انجم ریاض خان شامل عارف احمد شفی اللہ حمائیو خان فضل شکور ابراہیم خٹک بھی شامل آزادی مارٹ شرکہ کے پاس اسلحہ تھا عمران خان کا اعتراف سو فیصد یقین تھا کہ گولی چلنی ہے ہمارے لوگ بھی تیار ہو گئے تھے جانوں کے زیا کے خدشے پر احتجاج ختم کر دیا ملک میں انتشار کی طرف جا رہے ہیں پی ٹی آئی چیرمن مزیریالہ خیبر پختون خواہ کا بفاقی حکومت کے خلاف طاقت کے استعمال کا اعلان پہلے آزادی مارچ میں غیر مسلح گئے تھے اب صوبے کی فورس استعمال کریں گے کارکنوں کی شہادت کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں اتحادی سرکار کے اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے محمود خان کا پشاور میں لائرز کنونشن سے خطاب امران خان اسرائیل سے خاندانی تعلق رکھنے والے باہد پاکستانی مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں زیک کولڈ سمیتھ کی الیکشن مہم چلائی انتشار خان نے ناکام مارچ کے بعد وفد یہودی ریاست بھیجنے کی دو نمبری کی جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی مریم نواز کی بورننگ اگلے ماہ بجلی کی قیمت بڑھانے کی تجویز زیر غور نہیں تیز یون کے بعد رد و بدل پر بریفنگ دیں گے لوڈ چھڑنگ کی بڑی وجہ مالیاتی بہران مہنگے اندھن کے باعث مشکلات کا سامنا پی ٹی آئی کے 131 سرکان قومی اسمبلی استیفوں کی تصدیق کے لیے طلب عمل 6 جون سے شروع ہوگا روزانہ تیس میمبران کو بلایا جائے گا ترجمہ نیشنل اسمبلی کا بیان میمبران کو مراسلہ جاری پی ٹی آئی کور کمیٹی کا قومی اسمبلی میں واپس نا جانے کا فیصلہ آمیر ڈوگر اور علی محمد خان نے پارلیمنٹ کا حصہ بننے کی تجویز دی عمران خان اور عصد عمر کی مخالفت زمنی انتخابات میں حصہ لینے پر اتفاق الیکشن کمیشن بھی مکمل صدر مملکت نے دو میمبران تائنات کر دیئے وابر حسن بھروانہ پنجاب اکرام اللہ خان خیبر پختنخواہ سے رکن بن گئے عارف علبی نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر منظوری تھی سرکاری حج کیم کیلئے اخراجات کا اعلان کر دیا گیا پنجاب خیبر پختنخواہ کے آزمین کے لیے آٹھ لاکھ سندھ بلوچستان کے لیے سات لاکھ اکیانوے ہزار مقرر تاخیر سے تفصیل دینے پر پی آئیے کا آج سے شیڈول فلائٹ آپریشن ایک ہفتے کے لیے موقر اور آزمین حج کی عمر 65 سال سے زیادہ نہ ہو منظور شدہ کرونا ویکسین لگوانا لازمی سعودی عرب پہنچنے سے 48 گھنٹے قبل منفی کرونا ریپورٹ دکھانا ہوگی سعودی سیبل ایوییشن